بریڈ فورڈ میں ایک بالڈے کے موقع پر چیارٹی ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی نے ڈیم فنڈ کی مد میں ایک لاکھ تینٹالیس ہزار پاؤنٹس جمع کر لیے مزید تفصیلہ جاندے وقار بابر کی اس ریپورٹ میں بریڈ فورڈ کے مقامی ہوتل میں علامہ ایک بالڈے اور ڈیم فنڈ کے حوالے سے چیارٹی ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں میئرز کونسلرز اور پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی اس موقع پر لوگوں نے دل کھول کر اتیاد دیئے اور چند ہی لمحوں میں ایک لاکھ تینٹالیس ہزار پاؤنٹس کی خطیر رقم اکٹھی کر لی شرکا کا کہنا تھا کہ اوورسیز کمیونٹی نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا اور مستقبل میں بھی وہ اپنے وطن کے لیے ہر ممکن قربانی دیں گے تاریخ گواہ ہے جی کہ جب بھی پاکستان میں جب بھی پاکستان کو ہماری ضرورت پڑی جو لوگ ہم فوراں پاکستان میں بچتے ہیں ہم نے ہمیشہ پاکستان کی ہر بات میں لبیک کہا ہے ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں میں اپنے دل کی کہہیوں سے ان کے لیتنے بھی سرکردر آدمی ہیں ان کو مبارک بات نہیں چھتے برخصوص جن حضرات نے آج عطیات دیئے ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کی بقاہ کے لیے دیم کے لیے میں ان کو دل کی گاریوں سے مبارک بات پیش کر دوں سارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ہم یہاں پر کٹھے ہوئے ہیں صرف ایک مقصد کے لیے کہ پاکستان میں جو پانی کی جو کمی ہے اس کو دور کیا جائے اور ڈیمز کی جو تعمیر ہے اس کو کامیاب کیا جائے کہ ہنڈرینڈ فورٹی تھاؤزن سیو پر اوریڈی جمع ہو چکا ہوا ہے اور یہ تو ایک ہماری بریکفرٹ کی ریت ہے جس کو آج ہم نے کونٹینیو کیا ابر جوچ و جذبے کے ساتھ اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ہم نے یہ ڈیم کیلئے پیسے کٹھے کی ہیں اور بریکفرٹ کے نام اس چیز میں جب ہم اوورسیز پاکستانی کا نام لیتے ہیں تو بریکفرٹ کا نام سب سے آگے آتا ہے آج کے حوالے سے یہ ہے کہ آج ہمیں بہت ہی فخر ہے کہ یہاں ہماری کونسٹیچونسی بریکفرٹ ویسٹ میں یہ فنڈ ریزنگ کا آگاز ہوا ہے ڈیمز کے لیے اور انہوں نے یہاں سے ایک لاز چالیس ہزار سے زیادہ آج ریز کیے ہیں اس ہال میں تو ہمیں بہت ہی فخر ہے اور ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان کلپ کا اور اے پی پی ایس گروپ کا جنہوں نے اتنی محنت کر کے یہ پنکشن گٹھا کیا لگایا جی جس طرح سے میں نے آج لوگوں کو جوش و جذبہ دیکھا ہے اس ڈیم فنڈز کے حوالے سے میں سلام پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو اور سارے لوگوں کو جو اس حال میں موجود ہیں کچا کچ لوگوں سے حال بڑا ہوا ہے اور دل کھول کر لوگت یاد دے رہے ہیں پرائیم ایسٹر امران ہان کی پلی پے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کی پلی پے آج اوبرسیز پاکستان نے اپنے دل کھول کے اس پر کنٹریبیوٹ کیا ہے اور آج کی اس ایوننگ ایک شام کے اندر ہنڈرنہ فورٹی تھانس پانڈ ریز ہوا ہے اور یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی اوبرسیز ہمیشہ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو وہ دل کھول کے کنٹریبیشن کرتے ہیں تقریب کے احتتام پر شرکا کی توازو پرتکل افکانے سے کی گئی زلزلہ ہو سیلاب ہو یا پھر ہو ڈیم کی تعمیر محبے وطن اوبرسیز کمیونٹی اپنی مثال آپ رکھتے ہیں کاربابر مغل نائنٹی ٹو نیوز